ملازم اپنا نام تبدیل کر سکتا ہے دورانے سروس کسی بھی وقت تبدیل کر سکتا ہے لیکن اس کی لیے اس کو اپنا کومیشن آفتی کارڈ تبدیل کرانا ہے اور اپنے تعلیمی اثنات تبدیل کروانی ہے اگر تعلیمی اثنات میں اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے اور کومیشن آفتی کارڈ میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ تبدیلی اس کے سروس ریکارڈ میں بھی کر دی جائے گی اور اس کا نام تبدیل ہو سکتا ہے تاہم اگر فی میل ملازمہ ہے اور وہ اپنا نام چیمچ کرانا چاہتی ہے تو اس کا نام صرف ان صورتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ خاتون ہے اور اس کو ڈائی وورس ہو گئی ہے یا اس کی شادی ہو گئی ہے تو دین پھر اس کا نام تبدیل ہو سکتا ہے اس کا بیش ناختی کارڈ میں اندراج کے بعد سرویس ریکارڈ میں یہ تبدیلی کر دی جائے گی اور اس کے لیے مجاز آفیسر ایمسٹریٹیو سیکریٹری کو یہ پاورز حاصل ہیں کہ وہ نام کی تبدیلی سرویس ریکار� جو بھی مجاز آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں جس کو ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں وہ اس اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملازم کی نام کی تبدیلی کی اجازت دے سکتا ہے لیکن اس نے یہ تبدیلی کی اجازت صرف اور صرف وہ اس کے تعلیمی ریکارڈ میں تبدیلی کی صورت میں شناحتی کارڈ میں تبدیلی کی صورت میں اور اگر خاتون ملازمہ ہے تو اس کے شادی یا طلاق کی صورت میں نام کی تبدیلی کرنی ہے اور نام تبدیلی کے حوالے سے مجاز آفیسر بقیدہ اس کے بعد سروس ریکارڈ میں اس کی تبدیلی کر دی جائے گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو آپ کومیٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکتے ہیں